بچپن میں ہم نے جتنی بھی کہانیاں سنی ہیں ان سب کا آغاز ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے یعنی once upon a time سے and it all ends with and they lived happily ever after یعنی شہزادہ شہزادی ان کا پورا خاندان ان کی تمام ریایہ ہسی خوشی رہنے لگے بس یہی ایک خواب ہمائی سب سے بڑی خواہش بن جاتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کوئی ماجک فارمولا ہو کہ ہم سب کو خوش رکھ سکیں اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے let's check out 5 ways of how you can keep everyone happy way number one سب سے پہلے happiness begins with you یعنی ایک ناخوش انسان کبھی کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسنوحی مسکراہت سے جا کر دنیا میں گھومتے رہیں بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے guilt free ہو کر اپنی خوشی کو اپنی happiness کو اپنی ترجیح بنائی ہے اور یاد رکھئے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کے شکر میں کبھی کبار ہم اپنی پسند نا پسند خواہشیں سب کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ اپنے لئے وقت نکالیں گے اپنی پسند نا پسند کا خیال رکھیں گے تو آپ میں اعتماد زیادہ ہوگا آپ خوش رہنے لگیں گے آپ خوش مزاج ہوں گے and who does not want to be close to a person who is happy himself so number one way of making other people happy is to make yourself happy now let's move on to pay number two دوسرا طریقہ یہ ہے کہ happiness is not about perfection imagine کیجئے کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت artwork ہے جس میں رنگ برنگی چھوٹی بڑی مختلف شیپس کی ٹائلز لگیں نہیں لیکن زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی اس میں کچھ ٹائلز missing ہوں گی کچھ کمیاں ہوں گی اگر آپ کا ذہن اور آپ کی نظر بار بار اسی کمی کی طرف جاتا ہے then that means that you are dwelling in perfection this is also called the missing tile syndrome اور اس سے ہمیں بچنا چاہئے it is really important to celebrate the small things in life چھوٹی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں کوئی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن ہر زندگی میں کچھ نہ کچھ پرفیکٹ ہے and we must try to remember that اس کے علاوہ جی تیسری چیز بڑی امپورٹن ہے ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ دوسروں سے میل نا کھاتا ہو just because they are your friends یا they are your family members ضروری نہیں ہے کہ your idea of happiness is the same as their idea of happiness so ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کو انڈرسٹان کیجئے انکارج کیجئے ہو سکتا ہے ان کی کوششیں پرفیکٹ نہ ہو اور وہ کسی چیز میں بہت اچھے نہ ہو لیکن آپ کی انکارجمنٹ can actually take them a long way ان کے لیے وقت نکالیے positive attention دیجئے کبھی ان کی مرضی کا کھانا کھالیجئے کبھی ان کی مرضی کا موسک کھالیجئے all this goes a long way in making people feel important and happy all this positive attention and خاص طور پر اگر آپ ان کی تاریف کرتے ہیں genuine heartfelt تاریف کرتے ہیں کوئی compliment دیتے ہیں that is going to make people very happy چوتھی چیز جو بہت important ہے وہ happiness کے بارے میں یہ کہ happiness کوئی race نہیں ہے کوئی منزل نہیں ہے جہاں تک آپ نے بھاگ کے پہنچنا ہے اور جو لوگ اپنی خوشی کو ڈیلے کرتے ہیں یا مشروط بنا دیتے ہیں conditional کر دیتے ہیں کہ جب مجھے فلانا promotion ملے گا تو میں خوش ہوں گی جب مجھے گاڑی مل جائے گی تو میں خوش ہوں گی بڑے گھر میں رہنے لگوں گی تو خوش ہوں گی وہ زیادہ تر اپنی زندگی ناخوش ہی گزارتے ہیں so it is really important to remember کہ جو آپ کے پاس وقت ابھی ہے اس کو چتنا آپ انجوئے کر سکتے ہیں how happy can you be in this present moment and last but definitely not the least the fifth point happiness is a very personal thing یعنی آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں آپ کو دوسروں کی خوشی آپ کے لیے important ہے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے اردیت خوش رہے ہیں لیکن believe it or not خوشی ایک بہت ہی ذاتی معاملہ ہے یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش رکھوں you may want to make other people happy but don't become a prisoner of their choices and their wishes ان کو خوش کرنے کی خوشش میں کہیں آپ اپنے آپ کو کہیں بہت پیچھے نہ چھوڑ so you have to make sure that there is a balance جیسے والدین ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے کوئی ایسی demand کرتے ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب میں نے یہ پوری کی تب ہی وہ خوش ہوں گا you can go a certain mile but not walk in their shoes for them so it is really important to remember these five things امید کرتے ہوں کہ یہ آپ کو help کرے گا in making yourself happy and therefore making other people around you happy as well until next time take good care and of course subscribe to the channel so that you know when the next video is up take good care اللہ حافظ